لالکھو لاہور کی برفی کے بارے میں کون نہیں جانتا لیکن لالکھو مشہور کس وجہ سے ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے سکھ اس علاقے کو مقدس کیوں سمجھتے ہیں کوئی بڑا بندہ جس گلی میں رہتا تھا اس کے نام پہ یہ گلییں بنی مسلمان جو ہیں وہ اس بیری کی وجہ سے خاص وہ سکھ جو ہیں بیری اور کھویں کی وجہ سے وہ دونہ کا ایک پوائنٹ بڑھنا ہوگا ہے سب سے پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ لالکھو کو لالکھو کیوں کہا جاتا ہے سر یہ کون تو ویسے تھا پہلے بھی مگر اس کے ساتھ کونے کے ساتھ یہ ایک دوار آپ دیکھ رہے ہیں اوپر ہے یہ تھی چندو لالکھو کی حویلی یہ چندو لالکھو کی حویلی ہندو تھا یہ سولہ سو یہ جب جنگیر کا دور ہے نا سولہ سو پین سڈیان سولہ سو پچاک سے قریب قریب ہے یہ کوئی اس میں جا کے یہ ہائلیٹ ہوا ہے یہ تھا پہلے بھی یہ اس وقت جا کے ہائلیٹ ہوا کہ یہ ساتھ ہے چندو لالکھو کی حویلی اور اس کے لالکھو ہے اس لئے کہتے ہیں کہ یہ پہلے جو جو گلی میں آپ کھڑے ہیں اس کا نام ہے گلی لٹھ مارا جیسے جیسے کوئی لوگ جس گلی میں رہتے تھے یہاں جہاں پہ یہ لاہور میں کام ہوتا تھا نا یہ مغلوں سے پہلے کی بات ہے اس وجہ سے اس گلی کا اس محلے کا اس جگہ کا نام اس نام کی وجہ سے یہ ہو جاتا تھا جس طرح اگلا جو چونک ہے وہ ہے چونک نواب صاحب وہاں پہ نواب رہتے تھے انس کا نواب ماؤں گیا ہے چونک نواب صاحب یہ گلی ہے گلی لٹھ مارا یہاں پہ لٹھیں بنتی تھی پولیس والی جو لٹھیں ہیں وہ بنتی تھی اس کا نام ہوگا گلی لٹھ مارا جس جس قسم کے لوگ جس اس محلے میں ہیں یا جس بند کو بڑا بندہ جس گلی میں رہتا تھا اس کے نام پہ یہ گلییں بنی کلائی جاتی تھے یہ کمیہ سے کے ساتھ کیوں کہ چندو لال ایک ہندو تاجر تھا بہت بڑا اور اس کا نام کی وجہ سے یہ کنوا چندو سے ختم ہو گیا اور لال رہ گیا پھر لال سے لال کنوا ہو گیا حالانکہ لال کنوا جیسے عام کمیہ ہوتے ایسے ہی تھا اس کا پانی ہم استعمال کرتے رہے ہیں نہاتے رہے ہیں پیتے رہے ہیں یہ ساتھ اس کا یہاں پہ باتروں میں ایک بنا ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں یہی تھا کہ لوگ جو ہے گروہ میں نہاتے نہیں تھے کونوں میں یا مسجدوں میں یہ بنی ہوتے وہاں پہ نہاتے تھے پھر یہ آستہ تھا اس کا نام ہو گیا لال کھو اور یہ مشہور اس وجہ سے ہوا کہ چندو لال کی گروہ اجن دیو ہے سکھوں کے گروہ پانچوے گروہ ان کے ان کے ساتھ کو ان کی انبن ہو گئی اور انہوں نے بادشاہ جنگیر سے کہہ کے ان کو اس کنواں یہ جو ان کی نیچے کنواں ہے اس میں انہوں نے قید کروا دی اس کو جب وہ وہاں پہ قید ہو گیا وہ حضرت میاں میرہ سرکار کیونکہ سکھوں کے زیادہ قریب تھے وہ یہاں پہ تشریف لائے ان کو انہوں نے برفی دی کسی طریقے سے اور ایک دواہ ایسی مانگی یہاں پہ اللہ کے فضل سے کہ اس بیری کا جو پھل لینے وہ صدہ بہار ہے اور میٹھا اور صدہ بہار اور دوسرا اس کنوے کا جو پانی ہے وہ خوشکنیوں کا میٹھا رہے گا یہ سیمٹی فائف تک یہ کنواں چل رہا تھا جب یہ ٹیوول وغیرہ سب چل رہے تھے مگر اس کے بعد یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ آئے انہوں نے اس کو بند مکمل نہیں ہوا اس میں گند ڈال کے اوپر لینٹیں ڈال کے دکان مقیرہ بن گئی جو بھی کچھ بن گیا پانی تھا اس وقت بھی پانی تھا جب ہی اس کو بند کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے پانی تھا یہ نہیں کہ کنواں خوشک ہو گیا ہوا تھا یہ آپ دیکھ لیں کہ سولمی صدی سے لے کے انیس بھی صدی تک یہ کنواں چل رہا تھا اس کا لوگ پانی استعمال کر رہے تھے تو وہ جب اس میں یہ قید ہوئے سکھوں کے گروہ قید ہوئے کچھ کہتے ہیں کہ وہ اس کوئے میں بی روپ ہوش ہو گئے کچھ کہتے ہیں کہ وہ دریاں پر لے کے گئے یہ جو راجہ جی سنگھ کے جو مڑی ہے وہاں کے قریب سے دریاں گزر تھا وہاں پہ انہوں کو اوتا لگایا اور پھر واپس نہیں آئے دونوں صورتوں میں جو ان کے گروہ تھے ان کی جو ہے وہ بوڈی نہیں ملے تو سکھ حضرات ابھی بھی آئے تھے بساکی پہ ملے پہ جتنے بھی صحب آئے تو صحبہ ادھر آئے تھے یہ سارا جس طرح ہم جاتے ہیں مبارک جنگہ کی زیارت کرنے جاتے ہیں وہ ان کے لیے یہ مبارک ہے وہ ادھر آتے ہیں یہاں پہ اپنا جو انہوں نے کرنا وہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بیری اس وقت کی بیری یہ کہہ لیں پھل بھی دے رہی ہے اور پھل میٹھا بھی آئے اس کا اور یہ اس لئے یہ چندور سے ختم ہوگی یہ لال کونہ بن گیا یہ ایک ایسا مقام ہے جو بھیک وقت ہے گردوارہ بھی آئے اور دربار بھی آئے اس مقام کو دربار مائی بیری سرکار بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جتنی بھی بیری ہیں نا یہ پہلے وقتوں میں کونوں کے مڈیر پہ زیادہ تار بیری ہوتی تھی پھال تار درخت اور جو بیری ہیں نا سب سے زیادہ بیری ہیں ان میں اللہ تعالی کی جو مخلوق ہیں نا جن جنات ان کا بسیر ہے ان کا بسیر ہے کیونکہ یہ گنئی ہیں زیادہ ابھی بھی دیکھیں یہ پرسوں اتنی آنتی طفان آئے جس سارا پتوں سے بھروہ تھا مگر آپ بھی دیکھیں یہ پتے اس کے آپ کو کیسے لگے گا جیسے گنئی ہیں یہ جنات جو ہیں نا ان کے بسیرے ہیں یہاں پہ مائی صاحب ہیں فیمیل ہم نے میں نے دیکھا نہیں محسوس کیا غلط بیانی کرنی نہیں چاہیے دیکھا نہیں مہارے 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 جو دادا تھے والی صاحب تھے انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا مثلاً کس طرح چلتے ہوئے مل گئے رات کو یہاں ملے ہیں پورا زیبر پہنا ہوگا ہے پوری جسرہ دلوں نیک ہوتی ہے اس طرح مگر وہ کیونکہ یہاں پہ رہے ہیں ہمیں لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ میرے والد صاحب کو یار یہ تاڑی نانی ہے تھوڑا سا ہمارا بھی روحانیت کی ہمارے بڑھوں بزرگوں کا وہ تعلق تھا ہے کس وجہ سے ہمیں یہ اجتا تھا کہ وہ کہتے کہ تاڑی نانی ہے کہ تو سیعت پجے پھیٹ دے ہو ہماری عوش میں ہم جب چھوٹے تھے یہ کہلیں سیمنٹی سیمنٹی فائیو اس کا بیر کو توڑ نہیں سکتا تھا اس کا بیر خود نیچے گر ہے اور وہ کھانا ہے صبح ہم آئے ہیں اٹھے ہیں تو بیر نیچے گرے ہو ہم نے وہ اٹھانے ہے اوپر چڑھ کے کوئی توڑ نہیں سکتا تھا جس نے بیر توڑا ہے یہ حقیقت بتا رہا ہوں یہ آپ لوگوں کو بتائیں یہ سنی ہوئی باتیں نہیں ہیں یہ دیکھیں کہ یہ بیر جو تھے ہم توڑ نہیں سکتے تھے ان کا اتنا ایک جلال تھا کہ بیر توڑنے نہیں نیچے گرے ہوں گے وہ اپنے لینے تو ہم وہ اسعمال کرتے تھے مگر اب ظاہر ہے کہ ایک وقت ہو گئے اب یہ ہو رہا ہے اب وہ چیز نہیں رہی مگر ان کا بیرہ ادھر ہے اب یہ ہے کہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں نہیں در جو اندر ہے چیز مزار جو بنیا ہے یہ مسلمانوں کے کھویں اس کے پیچھے ہے کھویں کے ساتھ اس کا اٹیسمنٹ کوئی نہیں ہے مگر یہ کھویں کے ساتھ ایک دیوار بن گئی تھی اس کے ساتھ یہ کمرہ بن گئی تھا مائی صاحبہ کے لیے کہ یہ یہاں پہ دیئے جلاتے تھے یہ ویسے کرتے تھے بیری کے ساتھ کھویں اس کے پیچھے ہے مگر کیونکہ کھویں کے جانے کا راستہ کوئی نہیں ہے کھویں تک جانے کا اور راستہ کوئی نہیں صرف ایک دیوار نظر آ رہی ہے لہذا جو سکھ برادری آتی ہے تو وہ اس دیوار کے ساتھ ہی اپنا جو انہوں نے عبادت بغیرہ کرنی ہوتی ہے کھڑے ہوکے کرتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ کھویں تو ہے نا کہ یہ کھویں کے ساتھ جو بیری بھی ظاہر ان کو بیری بھی اس میں آ رہی ہے ان کی اسٹی میں تو اسی وجہ سے وہ بیری ان کے بھی لیے اہم ہے اور کھویں تو ہے کھویں نظر نہیں آ رہا اس لیے وہ اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہوتی ہیں اس ساتھ جو بیری ہے اس وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ اسے بیری کی وجہ سے خاص وہ سیکھ جو ہیں بیری اور کھویں کی وجہ سے وہ دونوں کا ایک پوائنٹ بڑھنا ہوگا وہ اپنے طریقے سے آتی ہیں جب وہ جو انہوں نے کرنا تو وہ کرتے ہیں مسلمان جو ہیں وہ اپنے طریقے سے جو دواب یہاں میں مانگتے ہیں تو ویسے مائی صاحبہ کا جو ہم ارس کراتے ہیں وہ ہر سال کراتے ہیں لال کھو کے ارد گرد برفی کی کیا تاریخ ہے پوری دنیا میں یہاں کی برفی بہت مشہور ہو میں چاہوں گا کہ آپ یہاں کی جو برفی کی تاریخ ہے وہ بھی بتائیں ہمیں برفی کی تاریخ یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں جب حضرت میاں میران تو سرکار یہاں پہ آئے اور انہوں نے آکے کتابوں میں بھی یہ لکھیا اور ہم نے سینہ بسینہ سنے اپنے بڑوں سے کہ انہوں نے ان کو برفی دی ظاہر ہے کہ یہاں پہ کوئی برفی کی دکان تھی اس وقت بھی ہم نہیں تھے ہمارے بڑوں میں تھے یہاں کوئی اور تھے مگر وہ کومے کے ساتھ برفی کی کیا پھر یہ حاجی رفیق صاحب نے انیس سو ساٹھ میں یہ کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برفی کی ہی وجہ سے عزت دی پھر اب پوری دنیا میں ان کا جو نام پہ چانا جاتا ہے حاجی ممبر رفیق رفیق سویٹ ہاؤس وہ صرف برفی کی وجہ سے ہے کہ باداموں والی برفی کی وجہ باقی اور مٹھائی بھی ہے مگر جو ان کا پیٹنٹ ہے نا کہ یہ چیز وہ برفی ہے اس وجہ سے یہ کہہ لیں کہ وہ ان کی دعای ایسی ہے کہ یہاں پہ برفی جو انہوں نے دی ہو سکتا ہے ہمارے بڑوں میں تھا کچھ در جس کی اس وقت کوئی دکان تھی اس طرح دکانیں تو نہیں ہوگی نا مگر تھا نا کچھ نہ کچھ پڑھی اس نام میں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ان کو وہ ایسی برکت دی ہے کہ وہ بروی ہی مشہور ہے اس علاقے سے متعلقہ جو کوئی مسائل ہے یا جس طرح یہ ایک بڑا مشہور مقام ہے اس کے لیے حکومت کو کوئی ریکومنڈیشنز آپ دینا چاہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں ہمارے انٹرویو کی وساطت سے سر جی ہم تو یہ کہتے ہیں گورنمنٹ سے یہ مطالب ہے میرا تو خاص طور کہ جو ہسٹوریکل چیزیں ہیں نا یہ ایک بڑا اساس ہے اس کی ریکووری ہونی چاہیے اور اس کی دیکھ بال کے لیے حکومت پنجاب سے خاص طور پر کہ کعبران لشاری صاحب نے یہ بڑا کام کیا مگر ان کا دیان اس طرف نہیں گیا یہ ایک جو لالکوں ہے نا یہ ایک بڑی تاری ہی چیز ہے اگر اس پہ وہ ورگ کریں تو میرے حال ہے سکھ برادری جو ہے وہ اس پہ ان کو انٹرویشن بھی کرے گی مبارک بات بھی دے گی بات سکھ میرے پاس ایسے بھی ہیں کہ یار آپ پتہ گھر کے ہمیں بتائیں کہ یہ ہمیں کو پیسے لے کے ہمیں چیز دے دیں ہم اپنی یہ جہاں بھی یادکار چیز بنائیں